اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کس قسم کی وہ تعویزات ہیں کافی ساری ویڈیوز میں نے پہلے بنا چکا ہوں آج آپ دیکھ کر بڑے ایران ہوں گے کہ ایک مدرسے کا فاظل جو اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ نقشبندی لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ فاظل جامعہ فلان لکھتا ہے اور وہ کس قسم کی تعویزات اور کس قسم کی چیزیں شیئر کرتا ہے دیکھیں ذرا یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں بنائی ہوئی ہیں اوپر پلکیں بنائی ہوئی ہیں ناک بنائی ہوئے یعنی خاکہ سا بنائی ہوئے کسی تصویر کا اور سٹائل اس طرح کا ہے جیسے کسی لڑکی کی ہو اور نیچے وہی چیزیں جو پرانے جادو جو بابل کا جادو تھا اس کی جو کورننگ اور لینگویج ہے ماہ 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 اور سائیڈوں پر بھی اس طریقے سے لکھا ہوا ہے جیسے اس کے کان بنے ہوئے ہیں اور اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ ایک تصویر ہوگی اب یہ دوسری دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھیں بنائی ہوئی ہیں اور ہونٹ بنائی ہوئے ہیں اور نیچے لالا اور ماما اور یتلوسا تتلوسا متلوسا حلوسا پتہ نہیں کیا کہہ تمشا لوشا قشا عجیب غریب قسم کے نام اور لینگویج اور نیچے شیطان شیطان بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ ایک اور تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں ایک نقش بنا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے جن پریاں جنات چھڑیل سہر اور اوپر ایک اس طرف تصویر بنی ہوئی ہے کسی کی بازو بنائے ہوئے اور اس کی چھاتی پر ایک نقش بنائے ہوئے یا علیکہ ملیکہ خالقہ مخلوقہ پتہ نہیں کیا اور بیج میں کلمہ بھی لکھا ہوا یعنی یہ جدوگروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات اور شیطانوں کے نام غیر معروف کوڈنگ لینگویج سب کچھ مکس کر کے یعنی دودھ اور پشاب کو گھڑ مڈ کر کے تو یہ ایک چیز بنا کر دے رہتے ہیں اور اس سے یعنی مقصد ان کا قرآن کی اور قرآن کی آیات کی اور اسماء مقدسہ کی توہین کرنا ہوتا ہے اس سے شیطان خوش ہوتا ہے چونکہ شیطان ہی بتاتا ہے یہ طریقے یہ راستے یہ نقش یہ چیزیں تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر تھوڑے بہت کام لوگوں کر لیتے ہیں لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں بھئی اس نقش سے کام ہوئے بھئی آپ نے اللہ کی توہین کر دی اللہ کی دین کی توہین کر دی قرآن کی توہین کر دی کام ہو گیا چار ٹکے حاصل ہو گئے تو کیا فائدہ دین آپ کا خراب ہو گیا ایمان آپ کا خراب ہو گیا تو یہ دیکھیں کتنا بےہودہ قسم کی ایک جیز بنائی ہوئی ہے اسی طرح یہ ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی الشیطان فیرون حامان یہ زافران سے لگتا ہے لکھا ہوا ہے اور یا بدوح اور پھروئی پتنی یا عجیب و غریب قسم کے پر فیرون شیطان حامان یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور کچھ جو ہے تین توییز بنائے ہوئے کوڈنگ کے نمروں کے اور لیچے بھی کافی سارے آیا کچھ فرشنوں کے نام اور کچھ آیات اور گرڈ مڈ کر کے عجیب و غریب قسم کے ایک چیز بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک اور توییز دیکھ سکتے ہیں لمبی سے یہ ایک عجیب قسم کی شکل بنائی ہوئی ہے اوپر موں آنکھ سارا بنا ہوا ہے کچھ داڑ انسانوں کی طرح لگ رہا ہے کچھ جو ہے کسی پرندے کی طرح لگ رہا ہے اور لکھا ہوا ہے محقیل محاقیل وحویوش افشای زموش پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو من گڑت قسم کی اب یہ ایک اور دیکھیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر وہی سیون سٹار آف بائبلن کا وہ خاص مشہور جو لائن ہیں ان کی وہ لکھی ہوئی ہے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سے نیچے الرحمن الرحیم اللہ بسم اور کرتے کرتے نیچے پھر اس کی ترتیب الوٹ جاتی ہے تو یہ آپ نے سنو گا کہ جادوگر قرآن کو الٹا لکھتے ہیں قرآنی آیات کو الٹا لکھتے ہیں تو وہی اسی طرح یہی وہ ترتیب ہوتی ہے اس کو یہ اپنی چالیں کہتے ہیں توویز لکھنے کی خاکی آبی فلان فلان قصر اور تکسیر اور پتہ نہیں کیا تو اس طرح کے نام رکھے ہوئے لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ الٹا پھلٹا کر کے آگے پیچھے کر کے اس کو عجیب و غریب قسم کی قرآن کی آیات کو لکھتے ہیں تو یہی جادو کی عملیات ہوتے ہیں سائیڈ پر دیکھیں عجیب و غریب قسم کی کچھ لینگویج لکھی ہوئی ہے اور نیچے بھی عجیب و غریب قسم کی کچھ لینگویج لکھی ہوئی ہے تو یہ سارے منگڑت قسم کے بےہودہ غیر شریع نجائز تعویزات ہیں اسی طرح یہ آپ پلیٹیں دیکھیں یہ دیکھیں پلیٹیں پینے کے لیے دی ہیں اس طرح لگتا ہے جیسے زافران وغیرہ سے لکھی ہیں ریڈ کلر میں اور اس میں بھی وہی سیون سٹار آف بائبلن کی وہ جو بابل کا کالا جادو ہے اس کی وہ کوڈنگ ہے وہ لکھی ہوئی ہے تو یہ روحانیت کے نام پر یہ شیطانیت پھلائی جاری ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ